اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ جہاں بھی رکھیں ہش رکھیں اور تینکیو سو مچ ان لوگوں کا جو لوگ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کرتے ہیں اور تھوڑا سا موٹیویٹ کرتے ہیں بلکہ ایک دو کمنٹ سے ہی اتنی زیادہ موٹیویشن مل جاتی ہے کہ انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ نئی سے نئی ویڈیو بنائے لیکن سب سے زیادہ مشکل کام یوٹیوب پہ ہے کہ کانٹنٹ لے کے آنا بے شک وہ ڈیلی ولوگر ہیں یا اس کا کوئی ٹیک کا چینل ہے یا کوئی بھی اور چینل ہے یہ بغیر فیس کے آنا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے اور کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ آپ کیا کانٹنٹ سیلیکٹ کر رہے ہیں تو آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں یہ آج کچھن میں لگی ہوئی تھی اور جیسے کہ میں حراب ٹوماتر کو کاٹ کے بالکل علیہ دہ کر دی اسی طرح آپ کو بھی جو لوگ ایریٹیٹ کرتے ہیں تنگ کرتے ہیں آپ کو اجینہ دھوبر کر دیتے ہیں تو آپ لوگوں کو انہیں بھی ایسے ہی اپنی زندگی میں نکال دینا چاہیے تاکہ آپ بھی سکون میں رہیں اور وہ بھی سکون میں رہیں تو آج میں بنا رہی تھی آلو تو یہ میں نے چھیل دیا آلو کو اور سوچا تو تھا کہ میں ویڈیو بناتے وقت بہت زیادہ مطلب ہے جیسے میں ویلوگز دیکھیں تو کافی زیادہ لوگ فنی ویڈیو بناتے ہیں ان کے پیچھے اپنی وائس آور کرتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے وہ ویلوگ دیکھ کے اور وائس آور کرنا لیکن بہت کچھ مائن میں ہوتا ہے جب یہ ویڈیو چل رہی ہوتے ہیں لیکن جب وائس آور کرنے بیٹھتے ہیں تو کافی چیزیں آپ کے مائن سے سکپ ہو جاتی ہیں تو آج کل میں دیکھ رہی تھی کہ بہت سادہ مطلب طوفانی بارشیوں ہیں اور موسم اسی طرح کے الحمدللہ ہم تو سیف ہیں لیکن جن لوگوں کے گھر چلے گئے ہیں احمد کریں اور کچھ لوگ اتنی طوفانی بارش کے باوجود بھی وہاں پہ انجوائے کرنے کی نیت سے جا رہے ہیں لیکن سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے گھروں میں رہیں ان لوگوں کا سوچے جی لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے تو یہ ہم نے کار لے تھے مکس ریڈ چلی اور گرین چلی میں سوچا تھا کہ میں آج نہ کٹنگ کا بھی ویلوگ ایڈ کروں گی اور یہ میں نے یہاں پہ براؤن کر لے تھے پیاس کبھی کبھی کوئی سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم روز 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 بنائیں کیا بنائیں کیا جو مرضی کالو جو مرضی کالو بھائی جو مرضی تو بزار سے ملتا نہیں ہے تو سوچا کیوں نا جب کچھ نہ ملے جب کچھ بھی نہیں آپ کو مل رہا نا تو آپ کو اپنے گھر سے ایک آلو ضرور مل جائے گا اور یقین کریں آلو اتنا اچھا ہے کہ ہر سبجی کے ساتھ ارجسٹ ہو جاتا ہے اور چیز کے ساتھ ہو جاتا ہے تو کوئی ریسپی ہے کبھی بھی موڈ نہ ہو کچھ بنانے کا یا کھانے کا تو آلو ایک واہ چیز ہے کہ اس کو آپ کسی طرح بھی فرائز بنا لیں کچھ بھی بنا لیں تو یہ میں نے مسالے آلڈی پہلے مکس کر لیے تھے کوئی ہاس مسالے اس میں نہیں تھے کوئی ہاس ٹرک نہیں تھی اس میں آہ سیف ریگولر تھے وہ نمک میرچ بغیرہ نا جو بھی ہوتی ہے کسی پیلے ہیں یہ نمک چندھ میں دوسری سیلواروں کے لے مکس کر لیں وہ بہت ہی سوکا ہے تو آپ کو کسی طریقہ سکا سکتے ہیں کیوں سے مجھے مصالے والے بہت اچھے رکھتے ہیں آپ کو ملکیاں میں بتایا کہ آپ کو پسند ہیں اور آج کو بکریں کی تو کافی زیادہ آلو سے آپ کوئی ایک نہیں دو نہیں بلکہ بہت زیادہ ڈشیز بنا سکتے ہیں جیسے کہ میں ہیںکر دوسری بھی بنایاں تو یہاں میں نے بچوں کے لیے بنایا تھے برگرز اپنی بہنوں کے لیے اور اپنی کزنز کے لیے برگرز بنایا تھے میں نے پہلے ہی ان کو بنا کے تو فریز کر لیا تھا اور جو فریز چیزیں ہوتی ہیں وہ تھوڑا سا ٹائم لیتی ہیں ٹھیک ہونے میں کیونکہ ان میں پانی اور برف چلا جاتا ہے جس کے وجہ سے ان کا ویٹ کرنا پڑتا تھا تو یہ میں نے ساری پہلے تیار کر لیتی اور اس کے بعد میں نے برگرز میں ان کو لگایا تھا اور کافی اچھے بن گئے تھے ٹیسٹی بن گئے تھے اور یہاں پر میں اب ان کو بنا ہی رہی تھی کہ میرا کیمرہ ہل گیا تھا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ ویلوگ ریکارڈ ہو رہی ہے نہیں کیونکہ آپ جب اکیلے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے آپ کو ویلوگنگ کرنے میں ایک ہاتھ میں آپ کو موبائل ہوتا ہے اور ایک ہاتھ میں آپ کو مطلب کوکنگ کرنی ہوتی ہے تو کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے بیگنرز کے لیے اور کوشش کہا رہی ہوں کہ کیمرہ کے سامنے آئے ہی جاؤں کیونکہ مجھے وہ ویلوگنگ کرنے زیادہ آسان لگتا ہے تو یہ یہاں پر میں نے موائنیز اور چلی ساس اور گارلک اور کیچپ تین چار چیزیں یہ نا مکس کر کے جتنا سپائس یہاں پر رکھنا چاہتے ہیں یہاں پر میں نے لیٹس رکھے تھے اور یہاں پر میں نے وہ جو بنایا تھے شامی کچھ لوگ چکن کا کھاتے ہیں کچھ لوگ شامی کا کھاتے ہیں لیکن چکن ہم لوگ چھوڑا سا آوائیڈ کرتے ہیں کیونکہ آل ٹائم بارس جب بھی چیزیں آتی ہیں چکن کی ہی آتی ہیں تو یہ چیز بہت بہت زیادہ پسند تھی بچوں کو تو یہ بہت ہی کوئک ہے کوئی حاصل میں مطلب کوئی ٹریک نہیں ہے تو یہ میں دوسرا بنا رہا رہا تھی ایک بنا کے سائیڈ پر رکھ دیا تھا کیونکہ سب کو الائدہ الائدہ چاہیے سروس نا تو اس لئے اس کو بھی میں نے اسی طرح سب کی لیئر بنا لی تھی اس کی کیچپ وغیرہ کی اور اوپر لیٹس رکھے تھے اور اس کے اوپر رکھی تھی میں نے شامی اور جو کہ کافی زیادہ ٹیسٹ ہی اور کوئی حاصل بات نہیں ہوتی میں کوئی پروفیشنل کک نہیں ہوں لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی تھی کہ میں چلو آج بچوں کے لیے بناتی ہوں کیسا لگتا ہے تو یہ دو منٹ کی ریسپی ہے اور آپ مجھے ضرور کمنٹ برکس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسا لگا اور مجھے کھانے میں تو کافی زیادہ ٹیسٹی لگا تھا اور میں نے یہ ایک ایک بائٹ لے کے جو ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں مجھے ایسی ویڈیوز ریکارڈ کرنا بہت اچھا لگتا ہے اور بچے کہہ رہے تھے ابھی بھی ریکارڈ کریں تو کیسا لگا آپ کو میرا ویڈیوز چھوٹا ایسا ای ہوپ کہ اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ نیکس ویڈیوز میں ملیں گے تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ